لیلا کی خصوصی عید ایک چھوٹے سے خوشگوار قصبے میں نوجوان لیلا عید مبارک کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی یہ ایک خاص تطیل ہے جو رمضان کے اختتام پر ہوتی ہے لیلا کو عید اپنی تہوار کی تقریبات، لذیذ مٹھائیاں اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بہت پسند تھا تاہم اس سال وہ اور بھی پرجوش تھی کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خاص منصوبہ تھا لیلا کے گھر والوں نے اسے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ دینے اور بانٹنے کی اہمیت سکھائی تھی خاص طور پر عید کے موقع پر اپنے والدین کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لیلا نے اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک خاص تحفہ بنانے کا فیصلہ کیا وہ اس عید کو نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے آس پاس کے ہر فرد کے لیے یادگار بنانا چاہتی تھی عید سے ایک ہفتہ قبل لیلا کام پر لگ گئی اس نے رنگ برنگے کاغذ مار کر اور چمک کو اکٹھا کیا اور ہاتھ سے بنے کارڈ بنانا شروع کر دیا ہر کارڈ میں ایک خوبصورت رائنگ اور اندر ایک دلی پیغام تھا اس نے عید کی خوشی کے بارے میں لکھا اور اس کے اہل خانہ نے اپنے پڑوسیوں کو دوست بنانے کی کتنی طریف کی جیسے ہی وہ کارڈ پر کام کر رہی تھی لیلا کا چھوٹا بھائی سمی اس کے ساتھ شامل ہو گیا وہ مدد کرنے کے لیے بے چین تھا اس لیے لیلا نے اسے سٹیکرز کا انتخاب کرنے اور انہیں کارڈ میں شامل کرنے دیا ہر ایک کو تیار کرتے ہوئے وہ ہنسے اور گپ شپ کرتے رہے جس سے کام کو مزید پر لطف بنایا گیا جب کارڈ تیار ہو گئے لیلا اور سمی نے انہیں ایک ٹکری میں پیک کیا اور انہیں پہنچانے کے لیے نکلے وہ ایک ایک کر کے اپنے پروسیوں سے ملنے گئے بڑی مسکراہت کے ساتھ کارڈز دے رہے تھے اور سب کو اپی عید مبارک کی مبارک بات پیش کرتے تھے پروسیوں نے سوچے سمجھے اشارے سے متاثر ہو کر لیلا اور سمی کا گرمجوشی سے گلے ملنے اور مسکراہتوں سے استقبال کیا عید کی صبح لیلا کے گھر والے مسجد میں خصوصی نماز کے لیے جمع ہوئے چھتی کی خوشی میں شریک ہوتے ہی انہوں نے شکر گزاری اور خوشی کا گہرہ احساس محسوس کیا نماز کے بعد وہ لزیز کھانے سے لطف اندوز ہونے اور تہائف کے تبادلے کے لیے گھر واپس چلے گئے لیلا کے والدین کو اس پر ناقابل یقین حد تک فخر تھا انہوں نے خوشی پھیلانے اور عید کی اصل ہو دکھانے پر ان کا شکریہ ادا کیا سمی خوشی سے جھوم اٹھا یہ جان کر کہ وہ کسی خاص چیز کا حصہ تھا جیسے ہی دن ختم ہوا لیلا اور اس کا خاندان ایک ساتھ بیٹھ گئے دن کے واقعات پر غور کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ عید کا بہترین حصہ صرف کھانا اور تہوار ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی کا اشتراک ہے اور یم لیلا کی خصوصی عید محلے کے ہر فرد کے لیے ایک یادگار یاد بن گئی اس نے انہیں دل سے دینے اور اتحاد کی خوشی منانے کی اہمیت کی یاد دلائی یہ کہانی محربانی سخاوت اور برادری کے جذبے کے ذریعے عید مبارک کے جوہر کو پکڑتی ہے جو اسے بچوں کے لیے ایک دل دہلا دینے والی کہانی بناتی ہے موسیقی